اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ خریر سنگے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فالکن اکیڈمی آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیر کریں گے جی ڈی بی سلوشن انگلیش 508 کا اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ دسمبر ساتھ سے آٹھ ساکھ ہوں گی اور اس کی جو ورڈ لیمٹ ہے وہ نہ ٹاکسیڈ مور دن مان ففٹی ٹو ہنڈر ورڈ آپ اپنے لکھنے ہیں ایک ٹاپک آپ کو دیا ہوا ایک آسان سا ٹاپک ہے اس پر آپ نے ڈیٹ سو سے دو سو ورڈ آپ نے لکھنے ہیں اور اس کی اگر ویٹیج کی بات کریں تو ٹو پرسنٹ ویٹیج ہوگی اس کی فینل اسیسمنٹ کے اندر آپ نے کوشش کرنی کلیر کنسائز اور ریلیمنٹ ٹو ٹاپک آپ نے آنسر اس کا دینا ہے اور کریٹیو رائٹنگ اور اریجنل آئیڈیاز کو ہائیلی اپریشیٹ کیا جائے گا تو چلتے ہیں جس کے آنسر کی طرف تمام دوسرے گزار سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اس کا آنسر آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا آنسر شیئر کیا گیا آپ نے اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا بھلکہ آپ نے اس کو اپنی ورڈنگ میں چینج کر کے لکھ لینا ہے تو چلتے ہیں جی کوئیسٹن کی طرف کوئیسٹن کیا آج آپ کا ڈی نوٹیشن ریفرس ٹو دا ٹو وین یو مینز ویو سی لیٹرل کہ جو ڈی نوٹیشن ہوتا ہے وہ اس چیز کو ریفر کرتی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں یا جو آپ کا مطلب ہوتا ہے یا جو آپ کا لیٹرل لیٹرل مطلب ہوتا ہے لیٹرل مطلب جو آپ کو ہوتا ہے اس کو ڈی نوٹیشن کہتے ہیں لفظی مطلب مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کا لفظی مطلب کیا ہے اس کو شو کرتی ہے اور جو کانوٹیشن ہوتی ہے کانوٹیشن is created when you mean something else something that might be initially hidden اور کانوٹیشن اس چیز تب ہوتی ہے جب آپ کچھ الفاظ کچھ کہتے ہیں لیکن اس میں کلیر ذکر نہیں ہوتا کس چیز کا لیکن اس کا جو میننگ اور hidden میننگ ہوتا ہے یا جو contextual میننگ ہوتا ہے وہ دے رہی ہوتے ہیں اس کو کانوٹیشن کہتے ہیں کہ ایک ہی وارڈ ہے وہ ایک جملے کے اندر یوز ہو رہا ہے تو ایک تو اس کا لفظی مطلب ہوگا اس کو ہم ڈی نوٹیشن کہیں گے اور ایک اس کا contextual بیس میننگ ہوگا اس کو ہم کانوٹیشن کہیں گے ٹھیک ہو گیا آگے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ڈی نوٹیشن اینڈ کانوٹیشن ان ٹرمز آف ڈرین پرائیگمیٹک اینڈ سیمینٹک لیول تو آپ نے جو ڈی نوٹیشن اور کانوٹیشن ہے ان کو آپ نے پرائیگمیٹک اور سیمینٹک لیول پہ جا کے ڈی فرنشیٹ کرنا ہے ان میں آپ نے فرق واضح کرنا ہے کہ آپ کو اس نے ایک سٹیڈمنٹ دی ہے کہ ڈی نوٹیشن لفظی مطلب ہوتا ہے اور کانوٹیشن جو ہیڈن مطلب ہوتا ہے یا کانٹیکسٹول بیس مطلب ہوتا ہے اور آپ نے اس کو ان میں ڈی فرنشیٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف پرائیگمیٹک سینڈ سیمینٹک لیول تو چلتے ہیں جی آنسر کی طرف ہے آنسر میں آئی جی آنسر میں آئی جی ایز وی نوو دیٹیشن is related to the lateral meaning and کانوٹیشن is related to the hidden or contextual meaning of the word جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ڈی نوٹیشن ہوتی ہے وہ وہ lateral meaning ہوتا ہے اور جو کانوٹیشن ہوتی ہے وہ hidden یا contextual meaning کو ہم کہتے ہیں تو اگر ہم سیمینٹک اور پرائیگمیٹکس کی بات کریں تو سیمینٹک اور پرائیگمیٹکس ہیں two main branches of study and linguistic جو سیمینٹک اور پرائیگمیٹکس ہیں یہ دو main branches ہیں linguistic کی بہت سٹیڈی دا میننگ ہے ان کا مقصد ایک یہ یہ دونوں لفظوں کے مطلب کو سٹیڈی کرتی ہیں but in word significance of word اور یہ لفظوں کے مطلب کو اور لفظوں کی زبان کے اندر کیا اہمیت ہوتی ہے ان کو یہ دونوں جو یہ دونوں جو ترمز ہیں یہ برانچ لنگویسٹے کی ان چیزوں کو یہ study کرتی ہیں اور جب main difference between سیمینٹک اور ان میں فرق کیا ہے the main difference between سیمینٹک اور پرائیگمیٹکس is that the semantic study the meaning of words and their meaning within sentences کی جو سیمینٹک ہے وہ لفظوں کے مطلب کو study کرتی ہے within sentence sentence کے اندر اس کے جو لیٹرل میننگ ہے لیٹرل میننگ کی بات کر رہا ہے اس کو سیمینٹک جو ہے وہ study کرتی ہے یہ جو لفظی مطلب ہوتا ہے لفظوں کا لیٹرل میننگ اس کو سیمینٹک جو ہوتی ہے وہ study کرتی ہے and the pragmatic studies the same words and their meanings but with emphasis on the context as well اور لیکن جو پرائیگمیٹکس ہے یہ beyond the لیٹرل میننگ جاتی ہے اور انہی لفظوں کو انہی لفظوں کے مطلب کو انہی لفظوں کے میننگ کو یہ بھی study کرتی ہے لیکن اس کا جو زور ہوتا ہے اس کا جو emphasis ہوتا ہے وہ context پہ ہوتا ہے یہ context base meaning پہ زیادہ rely کرتی ہے جو پرائیگمیٹکس ہوتی ہے اور جو آپ کی سیمینٹک ہوتی ہے وہ جسٹ لیٹرل میننگ پہ فوکس کرتی ہے دونوں study meaning کو ہی کرتی ہیں لفظوں کی importance کو اور لفظوں کی meaning کو دونوں study کرتی ہیں لیکن ان میں فارق یہ ہے کہ جو semantic ہے وہ لفظ مطلب پہ جاتی ہے اور جو pragmatics ہے وہ contextual based meaning کو فالو کرتی ہے so in the light of above facts تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ semantic اور pragmatic level پہ بھی اگر ہم جا کے دیکھیں تو جو denotation ہے یہ ہمیں جو denotation ہے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ is a thoroughly semantic category of meaning کہ جو denotation ہے وہ بھی lateral meaning کو فالو کرتی ہے study کرتی ہے اور جو semantic ہے وہ بھی lateral meaning کو study کرتی ہے تو اس طرح جو denotation ہے یہ thoroughly semantic category ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ semantic category of meaning ہے اور جو connotation is a thoroughly pragmatic category of meaning اور جو pragmatics ہے اور جو connotation ہے ان دونوں کا contextual based meaning پہ study کرتی ہیں اور context پہ ان کا زور ہوتا ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو connotation ہے وہ pragmatics pragmatics category of meaning ہے تو ان دونوں میں آپ نے difference واضح رکھنا ہے کہ connotation کیا ہوتی ہے denotation کیا ہوتی ہے اس کے بعد semantic کیا ہوتی ہے semantic میں ہم کیا study کرتے ہیں اس کے بعد pragmatics میں ہم کیا study کرتے ہیں پھر آپ نے ان کو differentiate کر لینا ہے نیشہ جو گروہ جو گروہ موسیقی